السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج میں آپ کو ایسی دعا بتانے جارہا ہوں جس دعا سے فرشتے کامتے ہیں اس دعا سے فرشتے بھی بے قرار ہو جاتے ہیں ان میں حلچل مجھ جاتی ہے ویورز اگر کوئی شخص تین بار اس دعا کو پڑھ کے اپنے لئے دعا مانگے گا تو اس کی ساری پرشانیاں دور ہو جاتی ہیں اس سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں یہ دعا اسمانی فرشتوں کو مدد کیلئے بلانے والا ایک عمل ہے سے گھر میں کثیر رزقی فراوانی ہوتی ہے آئے میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے ایک واقعہ سناتی ہوں فرماتے ہیں کہ ایک مظلوم نے یہ دعا پڑھی اس وقت ایک کڑک کی آواز آسمان سے آئی اور ایک فرشتہ ہاتھ میں برچہ لیے ہوئے نازل ہوا اس قضاء کو جو اس مظلوم کو قتل کرنا چاہتا تھا قتل کر دیا اور کہا اے زید جب تُو نے پہلی مرتبہ خدا سے دعا کی تو میں ساتھوے آسمان پہ تھا جبریل علیہ السلام نے آواز دی کہ اس مظلوم کی مدد کو کون جاتا ہے میں نے کہا میں جاتا ہوں پھر جب تُو نے دوسری دفعہ دعا کی تو میں آسمان دنیا پر تھا پھر جب تُو نے تیسری بار دعا کی تو میں آن پہنچا جو اس دعا کو پڑھ کے دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی پھر حضرت زید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالی نے تجھ کو اپنا اسم عظم تلقیم کیا جس کے ساتھ جو دعا مانگے جاتی ہے قبول ہوتی ہے دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا بدودو یا ذل ارش المجیدو یا مبدیو یا معیدو یا فعال لما یریدو یا ذل عزت اللہتی لا ترامو والملک کل لذی لا يزامو یا من على نوره ارقانو ارشه یا مغیزو اغزنی یا مغیزو اغزنی یا مغیزو اغزنی انکا الا کل شین کدیرو ویورز یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے آپ اس کو جب بھی دعا مانگے تین بار پڑھ کے اپنی لئے دعا مانگے انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائے گی اور فرشتے آسمان سے اتر کے آپ کے لئے مدد کے لئے آئیں گے اگر ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ